السلام علیکم عزمہ کاردار صاحبہ جی والیکم السلام جوارد جی عزمہ صاحبہ ایک تو یہ کہ نیکس ٹائم جب آپ ہمارے ساتھ آئیں گی تو یقیناً آپ سکائپ پہ ہوں گی ہمارے ساتھ آج آہ ہم گزارہ کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ لیکن آپ کی تصویر ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی لگ رہی ہے اور آہ لوگ جو ہیں کم از کم آہ جو اس دنیا میں آہ مایوسی کا شکار ہیں وہ کم از کم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں اگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے جس طرح سے آپ امید کی بات کرتی ہیں اور زندگی کی بات کرتی ہیں تو اسرائیل کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے اوپر پہلے بات کر لیں پھر ہم نواز شیف صاحب کے معاملات کے اوپر بھی آئیں گے تو اس وقت جو وہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے عزمہ صاحبہ آپ ذرا بتائیے کہ انٹرنیشنلی کوئی امداد وہاں نہیں پہنچ رہی سوائے ایران کے کھل کے کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہا باقی سب درمیان میں جو ہے وہ گفتگو تک محدود ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہونا کیا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے جواد اس وقت ہمارے دل خون کے آنسی رو رہا ہے جو وہاں پہ اسرائیل نے اس وقت ظالمانہ اور جاورانہ قسم کی وہاں پہ جو اٹیکس کر رہے ہیں کتنے دن سے وہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں اور اتنی وہاں پہ ان کی جو اسرائیل میں جو ان کی ذہنیت ہے وہ اتنی جسے کہتے ہیں خوفناک خطک جو ہے وہ خطرناک ہو چکی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کی حرکتوں نے پوری دنیا کو اس وقت جو ہے وہ ایک بلکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خطرناک موڑ پہ لاکے کھڑا کرتی ہے یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ظلم کر کے اور اب تو انہوں نے چسٹرک بام بھی پھینکے ہیں وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نیوکلئر ملک ہوتے ہوئے کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکتے کر رہے ہیں یہ وار کرائمز ہیں اور اس وقت جو ہے معصوم بچے خواتین بوڑے جوان وہ ان کی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور وہاں پہ بجلی بند ہے پانی بند ہے آپ سوچیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور ہیں اور ان کو ہم نے لیول کر دینا ہے یہ ان کے اوپر والے جو ہیں یہ اس طرح کی جو ہے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ظلم ہے ایک دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا یہ وار کرائمز ہیں یہ وار کرائمز ہیں یہ انہوں نے اس وقت ان کی گیس ان کی بجلی ان کا کھانا ان کی دوائیاں ہر چیز روک لیا ہے بلکہ اُلٹا یہ مصر پہ یہ انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ جی آپ اپنے یہ بند کر دیں جو ان کو ہمینٹیریل ایڈ بھیج رہے ہیں اپنے راستے بند کر دیں تاکہ وہاں سے کوئی ان کو اندار نہ جاتے یہ ظلم کی انتہار کر رہے ہیں درست ہے بہلکہ ٹھیک بات اور آپ سوچیں کہ جو انٹونیو گویٹرس ہیں جو یونائٹیڈ نیشنز کے جو پیکٹری جنرل ہیں میں ان کی سٹیچ سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ فوراں راستے کھولیں اور یہ ہمینٹیریل ایڈ جانے دیں آپ سوچیں کہ انہوں نے یونائٹیڈ نیشنز کے بھی دو بندے جو ہیں وہاں ہلاک ہو گئے بلکہ ایسا ہی ہے نہیں انہوں نے کئی دیکھیں نا فرانس انہوں نے فرانس کے شہری وہاں پہ ہلاک کیے ہیں وہاں پہ امداد فراہم کرنے والے وہاں پہ نرسز ڈاکٹرز کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں پیرا میٹنگز کو انہوں نے بمباری کر کر کے ہلاک کر دیا بلکل ایسا ہی ہے تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا غیر انسانی یہ حرکتیں اور یہ چلیں گے نہیں یہ دنیا کے لیے جو ہے نا اس وقت بہت شخت جو ہے نا لمعہ فکریہ ہے لمعہ فکریہ کے علاوہ یہ پوری دنیا کا جو پیس ہے وہ اس وقت خطرے دعو پہ لگا ہوا ہے اچھا اگر جو ہاں پہ آگ لگی ہے تو یہ پوری دنیا میں پھیلے گی یہ رکتی نہیں ہے ہاں بلکل ایسا ہی ہے اب ایران جو ہے صرف ایران کی طرف سے جو ہے وہ ابھی تک ان کو گفتگو ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کو وان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتوں سے چند دن اور باز نہ آئے تو پھر ایران ڈائریکٹ جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو جائے گا اسی طرح اور کئی ممالک شامل ہو جائیں گے نہیں نہیں خالی دیکھیں یہ نہ گئے ہاں ایران نہیں ہے ٹوکی میں بھی کہا ہے کہ جی آپ فورن برقریت باند کریں ورنہ اس کو آپ کے نتائج اس کو بھوکت میں پڑیں گے پھر آپ کو پتہ انہوں نے وہ ڈیماسکس کے ائرپورٹ پہ بھی بمباری کیے بلکل ایسا یہ ایک اور ائرپورٹ ہے سریعہ میں اس کو بھی اٹیک کیا ہے تو یہ پوری مسلم جو دنیا ہے یہ سب ہل گئے اس وقت اور یہ سارے جو ہیں اس میں یہ چھلانگ مار کے شامل ہو جائیں گے اور یہ کوئی کوئی پیچھے نہیں رہے گا تو اس لیے سعودی ریڈیا نے دیکھیں جو حالانکہ امریکہ کے ساتھ سعودی ریڈیا کے بہت روابط ہیں لیکن سعودی ریڈیا نے دو ٹوک کہہ دی ہے کہ آپ یہ بند کریں اور دو ریاستی وہ جو ایک سلوشن ہے اس کی طرف بڑھیں آپ اور یہی بات یہی بات چائنا نے بھی کی ہے اور انہوں نے کہا جی فوراں یہ بند کریں تو اس لیے یہ امریکہ اور یہ اسرائیل جو ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنا من مانیا کریں گے اور اس طرح سے یہ اب یوکرین میں انہوں نے کترہ شور مچایا تھا کہ یہ سنڈیمنٹل رائٹس اور انسنٹ بچوں کی زندگیاں اور یہ ہو رہا ہے اور ضائع ہو رہی ہیں تو اب کیا ان کی یہ ہیومن رائٹس آپ ان کو نظر نہیں آ رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اب ان کی چونچیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں جی اب ان کے یہ چیمپین بنے پھٹے ہیں ہیومن رائٹس کے اب ان کی ہیومن رائٹس کھان گئے ہیں بلکل ایسے جائنوں نے کترہ غارت کی ہوئی ہے معصوم لوگوں کی اور ان کو نہ کھانا پہنچنے دے رہے ہیں اچھا یہ جو یہ جو ویجولز نہیں یہ جو ویجولز آپ کے اور میرے سامنے آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم سب لوگ تماشائی ہیں اور یہ وہاں ظلم کی داستانیں لکھ رہے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے ہم یا تعلی بجائیں گے دو صورتیں یا تعلی بجائیں گے یا پھر رویں گے اور ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں یہ نہ آپ سمجھیں یہ نہ سمجھیں آپ نہ تعلی بجائے گی نہ یہ رونے دھونے کا کوئی بات ہے یہ کھلے عام یہ علان جنگ ہے یہ دنیا میں علان جنگ ہو چکا ہے جی بلکل یعنی اس کا مطلب ہے کہ عالمی جنگ چھڑ چکی ہے یہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف اس دنیا کو تھکیل رہے ہیں یعنی آٹومیٹیکلی اس طرف جو پیشنگوئی ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں یہ بالکل اس طرف جا رہے ہیں اور یہ اگر اکل کے اور ہوش کے ناکھو نہیں لیں گے تو یہ سب سے پہلے یہ برباد ہوں گے ٹھیک اچھا اب ہم موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں نواز شیف صاحب ان کا اکیس کو واپسی کا اناؤنسمنٹ تو پہلے ہی ہو چکا اب گریٹر اقبال پارک میں جو ہے جلسے کی درخواست بھی جو ہے وہ دے دی گئی اجازت مانگ لی گئی وہ اکیس تاریخ کو بارہ بجے دن جو ہے وہ لینڈ کریں گے لاہور ائرپورٹ کے اوپر تو آپ آپ بزریہ ہیلیکاپٹر وہاں جائیں گے ایک تو پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی جو قانونی پوزیشن ہے اس کے اوپر ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ مجھے الٹا سوال کر دیا ایک ترزیہ نگار نے ہمارے دوست ہیں تاہر ملک صاحب میں نام ان کا لے دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ چند دن پہلے ایک پارٹی ریجسٹر ہوئی ہے جس کا نام ہے انہوں نے کہا جی جو بندہ تاہیات ناہل ہوتا ہے باسٹھ تریسٹھ کے نشانے کے اوپر وہ تو اہل نہیں ہوتا جو جو مخالف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں بھی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ پارٹی جو ہے ریجسٹر ہو گئی ہے تو اٹ مینز کہ وہ جو قانون پاس ہوا تھا کہ ناہلی کی حد پانچ سال تک محدود ہے وہ اپروو ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کر لیا اور چیرمین ہے وہ تحریک استحقام پارٹی کے اور اسی طرح وہ اگر وہ ناہلی ان کی ختم ہو گئی ہے تو نواز شریف کی بھی ختم ہو گئی ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے آپ کے یہ لیمان نے آپ تک پنچھ آئے بس ترین پوائنٹ ہے بس ترین پوائنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ناہلی جو ہے وہ یہ جس طرح میانہواز شریف کوئی زبردست کی سر پہ ٹھوسی گئی اسی طرح سے جانگی ترین کو بھی ٹھوسی گئی اور اگر ان کی پارٹی جو ہے اور دونوں کو ایک آئین کی ایک شک کے تحق بسٹھ تریسٹھ کی آئین کی جو شک ہے اس کے تحت ناہل کیا گیا دونوں کا ایکول کیس تھا ایک ایکول ٹوٹلی ایکول کیس تھا ان کا دونوں کا اور یہ پانچ سال کی جو ناہلی ہے یہ ختم ہو چکی ہے ان کی الیکشن ایکس کی مطابق اب وہ اہل ہیں اب وہ اہل ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بالکل اس وقت ان لوگوں نے یہ گرامے بازی ان کی شروع ہے یہ ان کی جو ہے نا اس وقت جان نکلی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ میاں نوازری واپس آ رہے ہیں تو ان کا جو چورن ہے بکنا باندھ ہو گیا ہے صحیح تو اس لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی تو تماشا کرنا ہے کوئی نہ کوئی تو انہوں نے جھوٹ پہ مبنی کوئی بیانیاں نکالنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کبھی بھی دیکھیں میاں نوازری کی پوری ایک لیگل ٹیم ہے اور انہوں نے تمام نکتوں پہ بقاعدہ غور و فکر کر کے ہر چیز میاں صاحب کو جیل جانے نہیں آ رہے یہ میں آپ کو لکھ کے دے لکھ بلکل ٹھیک ہے بلکل نپی دلی ان کی یہاں پہ آمد ہونی ہے ان کا جو بھی قانون کا وہ سامنا کریں گے انیس کو ان کی پروٹیکٹیف بیل کے لیے کوٹ میں چلا جانا ہے درخواست کلی جانا ہے انشاءاللہ تعالی ان کو پروٹیکٹیف بیل من جائے گی اور پھر وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں قانونی اچھا ایک ایک اور میں ذرا ایک ایک اور تھوڑی سی بات میں آپ کو آپ کے گوشت گزار کروں یہ بھی کچھ وقلہ کا کہنا ہے قانون دانوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف آلڈی بیل پر ہیں اور وہ بیل ملی تھی اور کابینہ ڈوین کی منظوری سے ان کا جو ای سی ال سے نام نکلا تھا اور وہ وہ بیل کنٹینیو کر رہی ہے جب تک پنجاب گورنمنٹ کوٹ میں نہیں جاتی ان کی گرفتاری کے لیے وہاں سے وہ آرڈر نہیں لیتی تو نواز شیف صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکتے دیکھ لیں بہت طریقی باتیں اب آپ یہ مان جائے نا کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو الیکشن میں لیڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ پوری الیکشن کیمپن لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ چوتھی دفعہ پرائم نسکر بھی بنیں گے اچھا اب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ان کا استقبال کیسا ہوگا بھائی اب میں آپ کو کیا بتاؤں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے ان کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت ایک ایک لیڈر ایک ایک ورکر پارٹی کا وہ تحرک ہو گیا ہے جس طرح کہتے ہیں ایک سویا ایک کوئی بہت جائنٹ تھا وہ ایک دم سے اٹھ گیا ہے یعنی سوئے ہوئے شیر کو جگہ دیا گیا ہے وہ جگہ دیا گیا ہے ایک تو مریم نواز صاحبہ نے بھی بہت محنت کیے پورا نئے سرے سے انہوں نے پارٹی کو تنظیم کو ری ارگنائز کیا ہے اور میاں صاحب جو ہیں ان کی محبت میں کہتی کہ میں مجھے انہوں نے ڈیویزن کا بنایا گیا ہے کارڈینیٹر خواتین کیلئے تو میں ننکانہ ڈسکٹ میں یہ کسور ڈسکٹ میں شیخو پورا ڈسکٹ میں میں خود گئی ہوں میں نے وہاں پہ خود لوگوں سے ملاقات کیا ان کا ووٹ تک سے مچ نہیں ہوا اچھا ایک بندہ ان کا ادھر سے ادھر نہیں ہلا ہوا صرف یہ ہے کہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ اتنی چار سال مشکل حالات پارٹی انہیں گزارے ہر لیڈر کو تو انہوں نے لیل میں ڈالا ہوا تھا سیاکسی انتقام روج میں تھا وقت رو اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا بڑا مشکل وقت گزارا مشکل وقت گزارا اور وہ گزر گیا وہ گزر گیا اب امید پاکستان آ رہی ہے بلکہ ٹھیک ہے جوش و خروش عظمت صاحبہ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں